السلام علیکم میرے پہرے دوستو بھائیو عزیزو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ہائی کورٹ لاہور میں ہوں اس وقت اور آج آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صحبہ کی پیشی لگی ہوئی تھی آج چوبیس نومبر ہے اور بودھ کا دن ہے تو آج پیشی لگی ہوئی تھی اور پیشی میں آج جب مریم صحبہ پیش ہوئی تو وہاں پتہ چلا کہ ان کے وکیل صاحب عرفان قادر صاحب نہیں ہے اور انہوں نے جناب وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں اس لیے آج کیس کی شنوائی نہیں ہوگی تو وہ بہرحال چونکہ ملزم کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے تو وہ پیش ہو کے تو انہوں نے بتایا کہ جی آج نا وہ میرے وکیل صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ آج میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے ادھر دوسرے علاقے میں کہیں چک شہزاد میں پرویز مشرف کے گھر کے پاس چک شہزاد ٹھیک ہے جی تو وہاں وہ چلی گئی وہاں اب انہوں نے پریس کانفرنس جو کی ہے اس میں مین مین پریس کانفرنس کا جو جسٹ ہے جو خلاصہ ہے جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ساکب نصار کی ویڈیو سا آر ڈیو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں اور اس کے خلاف سوو موٹو نوٹس لیا جائے تو صحافی نے کہا ہے کہ میڈم جی آپ موجود ہیں آپ کیوں کہتی ہیں کہ سوو موٹو نوٹس لیا جائے آپ کیوں نہیں لیتی اسی کی اوپر میں نے دو تین ویڈیو پہلے بنائی ہے کہ یہی نون لیگ والوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ جی عدالت لے بھئی تمہارے ساتھ شاید خاکان عباسی بیٹھا ہے رانہ زناولہ بیٹھا ہے اور پروید رشید بیٹھا ہے اور مریم مورنگ زیب سارے بیٹھے ہیں تو کسی کو پٹیشنر بناو اور کیس کرو آپ چاہتی ہیں کہ سوو موٹو جو ہے نوٹس لے اور وہاں پہ اکیلی بحث ہو آپ تو پھر سوو موٹو میں تو پیش ہی نہیں ہو سکتے وہ تو جج کی مرضی ہے آپ کو پیش ہونے دے یا نہ ہونے دے آپ اس کا مضبوط گراؤنڈ بنائیں پٹیشن بنائیں کیس بنائیں اور اس کے اور بھی جو ثبوت ہے وہ ساتھ لائیں ایفی ڈیوٹ لگائیں آپ عدالت کے اوپر نہ رہیں کہ جی عدالت سوو موٹو نوٹس لے یہ بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے یہ نون لیگ والے ہمیسہ یہ جو ہے نا ادھر قانونی سستیاں کر جاتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے سوو موٹو تو بھئی ہوتا ہے لا وارس کا یتیم کا جو ایسے جی قصور کا واقعہ ہو گیا تو اس کا لو جی اور سائی وال کا واقعہ ہو گیا تو اس کے لیں جی اس کا کوئی وکیل نہیں ہے یہ ہے وہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھا کہیں وہ پورا کیس بنائیں پورا کیس بنائیں یہ یہ ہمیشہ سے یہ سستیاں رہیں گی ٹھیک ہے اور جتنا یہ اہم کیس ہے ٹھیک ہے تو کدھر ہے جناب مسٹر شباز شریف صاحب کل بھی اجلاس سے غیب تھے اور ہر طرح سے وہ ادھر ادھر غیب ہوتے ہیں ہمیشہ این موقع پہ تو یہ مریم نواز ہے اپنا کیس لڑ رہی ہیں شباز اپنا لڑ رہے ہیں مریم نواز شباز کو کبھی آپ نے اکٹھا دیکھا ہے لانگ مارچ کس ہے پارینا بن گیا ہے کوئی لانگ مارچ نہیں ہونا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں یہ چیزیں ہیں یہ کمزوریاں ہیں جو نون لیگ والے ہمیشہ دکھاتے ہیں اور پھر جو انہیں کہیں وہ ہوتا ہے اب کتنے کتنے کتنی ویڈیو سامنے آئی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ کے پاس اور بھی ویڈیو ہیں تو آپ ایک مضبوط کیس بنائیں مضبوط والا اور فرنٹ پہ سامنے آئیں سامنے آئیں اور انہیں کہیں کہ جی یہ کس کی آواز ہے اس کا فرنٹ ذکرائی جائے یہ اپلیکیشن دینا آپ کا کام ہے میڈم مریم نواز صاحبہ کہ آپ کہیں جی کہ اپلیکیشن دے رہی ہوں اس کا فرنٹ ذکراؤ اور ساکب نصار تو مکرہ ہوئے وہ تو کسی وقت بھی باہر چلا جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے کیسوں میں بھی کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور وہ دارہ دالت کہہ دے گی کہ یہ شہادت قابل قبول ہی نہیں ہے اڑتی اڑتی شہادت آپ اس کو طلب کروائیں ساکب نصار کو پارٹی بنائیں پارٹی ہو مریم نواز بنام ساکب نصار وغیرہ پارٹی ہو شباز شریف بنام ساکب نصار وغیرہ یہ آواز لگنی چاہیے باہر یہ آواز لگنی چاہیے باہر جو چپڑا سی آوازیں لگاتے ہیں وہ یہ لگائے مریم نواز بنام ساکب نصار حاضر ہو آپ کمال کرتے ہیں سارے جناب بیٹھے ہیں چپ کر کے اور وہ پریس کانفرنس میں صحافی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کچھ کریں ویڈیو آڈیو سامنے ہو رہی ہیں دیکھیں یہ صحافیوں کی حمد ہے کہ وہ اتنی باتیں سامنے لاتے ہیں اس میں فیض امید چاہے ہو کوئی ہو اپنی جرہ سے اس کا مظہرہ کرتے ہیں اور وہ ان فیکٹ تو آپ کے کاز کو تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں یہ احمد نورانی نے جو ویڈیو شائع کیے اس کو کیا فیدہ اس کو تو کوئی فیدہ نہیں اس کو تو الٹا نقصان ہے یہ حامد میر آپ کے پروگرام آپ کے حق میں کرتے تھے تو اس کو نقصان ہے یا کوئی مطیب اللہ جان کوئی کر رہا ہے یا کوئی دوسرے صحافی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی سپورٹ میں کر رہے ہیں آپ بالکل سائٹ پہ بھئی آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں لاہور بیٹھے ہیں آپ کہیں بھی کیس کریں آپ کہیں جی اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالو مدد جا رہاں نا موٹ اختیار کریں نا آپ نہیں جی ہم کریں گے اگر سپریم کورٹ ایکشن نہیں لے گی تو ہم کریں گے سپریم کورٹ نے ایکشن لینا ہوتا نا سوو موٹو تو وہ پہلے دن لے لیتے ہیں یا دوسرے دن لے لیتے ہیں بس جب پہلے اور دوسرے دن نہیں لیتے پھر بندے کو خود لینا پڑتا ہے اور اس میں یہ میں کہہ چکا ہوں کہ نہ آپ مسکین ہیں نہ یتیم ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے آپ کو خود کرنا پڑے گا یہ آج پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خود کرنا پڑے گا اور کل مریم نواز صاحبہ السلام آباد میں تھی تو دوستو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں آپ بے شک مجوز ہوں کبھی کبھی ہوتے ہیں عوام ان کے ساتھ ہیں عوام نون لی کے ساتھ ہیں نو ڈاؤٹ بہت مقبولیت میں اضافہ ہوئے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے بس میں آپ کو یہ بتا دوں اسی فیصد ام اے ایم پی اے وہ شباز شریف کے ساتھ ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور اور بتائیں آپ ووٹ نواز شریف کہنا سارے یہی کہتے ہیں نواز شریف پاپولر ہے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن جو اسی فیصد الیکٹڈ لوگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں وائی بٹھنڈا وائی بٹھنڈا جناب ہم نے دلی جانا ہے اور وائی بٹھنڈا ہم نے اسلام آباد جانا ہے اور وائی بٹھنڈا ہم نے آگرہ جانا ہے اور یہ وائی بٹھنڈا یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ سیاد بھی خوش رہے اور شکاری بھی خوش رہے تو ان کو چاہیے کہ یہ دھڑلے سے کام کریں ان کو تھوڑا سا بھی کلو ملے نا اتنا سا بھی یہ کیس بنائیں آپ بتاکہ یہ کتنے کیس بنا چکے ہونے تھے انہوں نے جتنے لوگ ہیں بنائیں چاہے فیض عمید کا بھی نام آئے کیس بنائیں تقریروں میں آپ کر دیتے ہیں لیکن آپ عملی طور پر کچھ نہیں ہوتے سوہو موٹو سوہو موٹو سوہو موٹو میں آپ کو کچھ نہیں ملنا آپ کا وقیل ہی نہیں پیش ہو سکے گا اگر جاج اجازت نہ دے تو تو کیا فیدہ سوہو موٹو کا سوہو موٹو بھئی یتیموں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے فقیروں کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے آپ چار وقیل کھڑے کریں اور وہاں پہ جا کے کیس کریں آپ کو اس کیس کا آپ کو اپنے کیس میں فیدہ ہوگا اور جو بڑے بڑے کلپریٹ ہے نا یہ ساکب نصار وغیرہ اور یہ سارے یہ سارے جناب اندر جیل میں جا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ ان کو کچھ کرنا چاہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں چلو جی تھوڑی جی ٹھک ٹھک لگی رہے تو باقی ایسی دے کرنا ہی نہیں کچھ ٹھک ٹھک اور ٹھک ٹھک لگی رہے تو میں کچھ نہیں کرنا آج شباز شریف اگر شباز شریف اسلام آباد میں موجود ہے تو اس پریس کانفرنس میں کیوں نہیں ہے اور کل وہ پی ڈی ایم کے اجلاد سے کیوں غیر حاضر ہوئے اور مریم نواز صاحب اسلام آباد میں تھی تو کالوس میں کیوں تھی تو جناب عوام کو ٹراک کی بطی کے پیچھے نہ لگائیں اور یہ جو آپ سو موٹو والا نوٹس فرما رہے ہیں نا یہ بھی ٹراک کی بطی ہے اس میں اس میں آپ کو کچھ نہیں ملنا آپ اپنا کیس کریں اپنا کیس دائر کریں ام آئی رائٹ اگر ٹھیک ہوں تو اس کی اوپر آپ کومنٹس کریں اور ان کو سمجھائیں اوکے اللہ حافظ